وَلَا تَنْكِهُれَ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُمِنُ وَلَا عَمَدُمْ مَوْمِنَةٌ خَيْرُمْ مَنْ مُشْرِقَدٍ وَلُوَا جَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِهُ λْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُمِنُ وَلَعَبْدُمْ مُوْمِنُ خَيْرُمْ مِّنْ مُشْرِقٍ وَلَوَا جَبَتْكُمْ بہت انپورڈیڈ آیات شروع ہو رہی ہے وہ اور سے سنیے گا اور مشریک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو ایمان والی رونی مشریک ازاد ہوتا سے کئی بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھے لگتی ہو اور مشریک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لیں آئیں یقیناً ایک مومن غلام مشریک ازاد سے بہتر ہے وہ تمہیں اچھا لگتا ہو جو لوگ جہنم کی دعوت دیتی ہیں اللہ تمہیں اپنے حقب سے جنت اور اپنی بکشش کی طرف بولا گیا ہے اور اپنی آیتیں حقب سامیل کھل 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 کے بیان پر ہمارے تاکہ وہ نسیت حاصل کریں یہاں سے میں پتہ چلتا ہے کہ مشریکوں اور بدھ پرستوں سے رشتہ حرام ہے اس سے اہلے کتاب کی عورتیں مستثنہ ہیں بدھ پرست اور مشریک الگ ہیں اور اہلے کتاب جو ان سے ہیں وہ الگ ہیں لیکن پھر بھی جو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں تو میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علماء ان سے نکاح مکروک آئے کیوں مکروک آئے ایک تو آیت ہی بتاتی ہے کہ یہ لوگ آپ کو جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں ان کے جو عقائد ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا اہلے کتاب میں بھی بہت سی تبدیلی آ چاہتی ہے اہلے کتاب کی وہ عورتیں حلال ہیں جو اپنے کتاب پہ عمل پہرہ ہیں جو اپنے کتابوں پہ عمل پہرہ نہیں ہیں جنہوں نے سور کو حلال کیا ہوا ہے سلیب گلے میں لٹکا کے پھرتی ہیں شراب جن کے آم ہیں بپڑکی جن کے آم ہیں تو وہ پھر بھی مکروک کے درجے میں آ جاتی ہیں اور پھر بہت سے ہمارے جو آئمہ آرمہ ہیں ان کے نزدیک اگر ہم ان سے نکاح کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری اپنی مسلمان عورتیں جو ان سے ہیں وہ بن بیائی بیٹھے رہ جائے گی اور یہ بہت بڑا ایک فساس بن عرض کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے تو یہاں پہ کہا گیا کہ آپ اہل کتاب کی پاک دام عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے جائز ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں یعنی مسلمان عورت سے کوئی بھی اہل کتاب جو ہے مرد ہے یہودی ہے یا نصار ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے سو اسی میں تمام باقی بھی چیزیں آج جیسے قادیانیوں سے اہل تشیر سے سنی عورت کو شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کا طریقہ کار بالکل فرق ہوتا ہے اور آپ کو مطلب قادیانیوں کو تو ایسے بھی کافر قرار دے دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح نہ کرو ملکن ان کا حسن و جمال انہیں مغرور بنا دیں اس طرح مال کی وجہ سے بھی نکاح نہ کرو ملکن ان کا مال انہیں سرکش بنا دیں ہاں دینداری کی وجہ سے نکاح کیا کرو اور ایک اور عدیس بھی ہے بہت اسی سے ملتی جنتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے چار وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے حسب کی وجہ سے حسن کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے تمہارے ہاتھ خواہ کلود ہو دینداری سے کامیابی حاصل کرو یہ ایک محاورہ بولا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما ہے پوری دنیا سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور دنیا سے فائدہ اٹھانے کی حیثیت سے سب سے افضل دیندار اور صالح عورت ہے ویس اعلیٰ کا انہوں محیس وہ آپ سے حیث کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ پر فرما دے کہ حیث گلت کی ہے لہٰذا حیث کے عالق میں عورتوں سے الگ رو اور ان کے پاس بھی نہ پڑھنے کو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تو ان کے پاس وہ پاک نہ ہو جائیں پھر ان کے پاس جاؤ جس جگہ کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے اللہ قصر سے طوبہ قبول کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیں ہیں لہذا اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ اپنے نفسوں کے لیے آگے روانہ کرو اور اللہ سے ٹھٹے رو لیکن جانو تمہیں اس سے اس سے ضرور ملنا ہے اور آپ ایمان والوں کو کچھ خبری دنا دیں امپورٹن مسائل آ رہے ہیں غور سے سننے چاہیں کیونکہ بعض بچیوں کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں پھر ان کے لیے بہت سے مسائل کیلئے ایٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ جھجک سے فون کر کے بھی نہیں پوچھتی اور ہمارے یہاں بچیوں کو ہر اونٹی سیدھی بات بتائی جاتی ہے خپیوں کے بارے میں برائیاں دادی کے بارے میں برائیاں چھانی دبرانی کے بارے میں برائیاں محلے داروں کے لیے برائیاں لیکن اپنی بچیوں کو وہ چیزیں نہیں بتائی جاتی جس کے اوپر ان کے آخرت کا بقاہ ہے یا آخرت ڈیپینڈ کرتی ہے اسے حیاء کے زمرے میں لے آتے ہیں واقعی حیاء کی باتیں ہیں لیکن ایک ماں کا کام ہے اپنی بھینٹی کو اور ایک بڑی بھین کا کام ہے کہ اپنی چھوٹی بھین کو ہر چیز اس کے نوٹس ملائے تاکہ جب وہ اس دور سے گزرے تو اس کے پاس ہر طرح کا علم موجود ہو انس فرماتے ہیں جب کوئی یہود یا حالت حیث میں ہوتی تو یہ ہوتی ہے اس کے ساتھ کھانا پی نہ اٹھنا چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ ہندوئزم میں بھی تھا اور ہمارے ہاتھ بھی کچھ قرآنوں میں کیا ہوتا ہے کہ آٹا بھی نہ گوتے بردنوں کو بھی ہاتھ نہ لگائے ہانٹی بھی نہ پکائے مردوں کے برد کپڑے بھی نہ دھوئے نماز پڑھتے ہیں اور جب وہ اوصل کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں پراندہ بھی دھوئے اور دونی اوپر سے دے کے پیر سے سر تک تو پھر وہی بات ہے پھر بیٹ شیٹ بھی دھوئے جس پلنگ میں بیچاری ساتھ دن سوتی لیے پھر گدہ بھی دھوئے چھوڑ پھر بلنگ بھی دھوئے پھر وہ کارپٹ بھی دھوئے جس پہ وہ پیر رکھ کے چلتی لیے ہمارے ایک جاننے والے تھے اوٹور برش پر اس کو مہتے تھے دھوک کنگیاں بھی دھو تو میں کہتے ہیں کلین بھی اٹھوں اس پہ چلتے تھے نراج جگہ جانا پڑتا ہے کمروں میں بیٹھ بیٹھ سب چکوں پہ تو ایک تو یہ طریقہ تھا پھر اس بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اللہ کے سن صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت ہوتی اویہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمع کے علاوہ یعنی جمع کہتے ہیں انٹرکوسمیہ بیٹھ کا ازواجی تعلق باقی سب کچھ کرتے ہیں یعنی وہ گھر کے سارے کام کریں گی مردوں کے کپڑے دھویں گی ان کے کپڑے اسٹری کریں گی ان کو آفیس جانے کے لیے جو بھی ان کی ضرورتیں وہ پوری کریں گی جب یہودیوں کو آپ کس کے حقوق کی خبر پہنچی تو بولیں یہ شخص ہماری ایک ایک بات کی اخالفت کرتا ہے اسیر رضی اللہ عنہ بن حسیر و اسیر ابادور بن بشیر نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کی باتیں بیان کی اپنے پوچھا یہودی حیزہ عورتوں سے جمع نہیں کریں گے کیا ہم حالت حیز میں جمع کر کے ان کی مخالفت کریں یہ سن کر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور انہیں آپ کے نرغازی محسوس کر لی اور اٹھکا چلے گئے اتنے میں آپ نے بس طوفے میں دودھ آیا آپ نے آپ بھی بھیج کر انہیں پھلایا دودھ پلایا آپ نے معلوم ہوا سو حیز کے حالت میں علیت کی کا یہ مطلب ہے کہ اس سے صوبت نہ کرو کیونکہ آپ نے فرمایا سب کچھ کر سکتے ہو بس جمع نہیں کرنا ازواجی تعلق میاں بیوی کا جو ہے وہ قائم نہیں رکھنا مشروع صدیقہ رضی اللہ عنہ ماں کے پاس پہنچے اور اسلام کیا آپ نے اسلام کا اچھا جواب دیا اور بیٹھنے کا حکم دیا بولنے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں مگر شرم مانے آئے فرمایا میں تمہاری ماں ہوں اور تم میرے بیٹیوں پوچھو بولے مرد حالت حیز میں اپنی بیوی سے کیا کر سکتا ہے فرمایا سب کچھ کر سکتا ہے بس جمع نہیں کر سکتا سب کچھ ہاتھ پکڑنا ہے ساتھ بیٹنا ہے کس کرنا ہے اس سے کوئی ممانیت نہیں ہے ایسا تعلق نہیں توڑنا بلکل کٹا ہوا لگ جائے بس انٹر بورس نہیں کرنا تعلقات قائم نہیں کرنے میں بار بار بتا رہی ہیں پھر اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دوبر میں صحبت کرنا حرام ہے اور بہت زیادہ اس کا عذاب بھی ہے دنیاوی عذاب میں ایرڈز کی بیماری لگتی ہے اور آخرت میں تو اس کا بہت زیادہ عذاب ملے گا تو دوبر میں کیونکہ افضل ہماری کچھ کو لیکنے پوچھا کہ جب یہ ایرڈز کی بیماری بہت عام ہونے لگی اور کہا گیا کہ ازواجی تعلق میں اتیاد سے کام لیں تو یہ اتیاد کیا تھی اب میاں بھی میں کیا اتیاد تو ان کو یہ بھی نہیں ان خواتین کو پتا تھا کہ دوبر کے راستے سے صحبت کرنا یہ حرام ہے اور اسی سے ایرڈز کیلتا ہے پھر فرمایا وہی جگہ استعمال کرو جس کا اللہ نے حکم دیا یعنی فروج کو اس سے آگے بڑھنا زیادتی ہے جس جگہ سے علیدہ رہنے کا حکم تھا اسے استعمال نہ کرو اس طورت میں بھی دوبر کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے پھر عورتوں کو کہا گیا نسا حکم حرس اللہ کنپا تو حرس حکم انہ شیط عورتیں آپ کی کھیت کی جس طرح کھیتوں میں غلب بیا جاتا ہے اس طرح عورتوں سے اولاد بیدہ ہوتی ہے یعنی کھیت آپ کی بقا کا سباب ہے اس طرح عورتیں بھی آپ کی نسل انسان کی بقا کا سباب ہے پھر آپ نے کہ کھیت پیارا ہوتا ہے پسندیدہ ہوتا ہے اور ہر ایک کا اپنے کھیت میں اپنے فارم آؤس میں مو نہیں مارنے دیتے اس طرح عورت بھی آپ کی قابل ادرام جگہ ہوتی ہے قابل ادرام ہستی ہوتی ہے اس کی عزت کا حفاظت کرنا آپ کا کام ہے اور ہر ایک اس کے ساتھ مو مارنے کی اجازت ایک مسلمان تو خرم نہیں دے سکتا لیکن ویسے بھی عورت کی حلق کا اس میں خیال دکھانا چاہیے اور جس طرح آپ اپنے کھیت کی حفاظت کرتے ہیں اس کو خرم� diyor کہ حفاظت کیجئے عورت کی بھی صحیط کا دھان رکھا جائے اگر خیت کا دھیان رکھا جائے تو خالق پھول دے گا اناج دے گا اس کا دھیان نہیں لکھا جائے گا تو اجڑ جائے گا اور اجڑاdu sekali آپ کو بسیورہ لگتا ہے اس طرح عورت کا بھی خیال رکھا جائے گا تو وہ نکھری رہ گی بسورت لگے گی صحت مند پیدا کرے گی ادر وائز تو وہ بکھرے میں بال اور بورے حالت میں آپ کو ملے گی اور سامنے نظر آ جائے گا کہ یہ خاتون خوش نہیں ہے دوسرا ابن حباظ رضی اللہ عنہ نے اس کے تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنے کھینٹ میں جس طرح چاہو آؤ بھگر جگہ ایک کی ہے باقی تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو استعمال کا روجہ بر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ عدیوں کا عقیدہ تھا کہ اگر عورت سے پشت کی جانب سے فرج میں صحبت کر لی جائے پشت سے یہ مراد نہیں ہے کہ بیک سائٹ سے دوبار پشت سے کی جائے لیکن فرج میں ہی صحبت کر لی جائے تو بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے اس پر یہ آئیت اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا آگے پیچھ سے جس طرح چاہو صحبت کر سکتے ہو عمر رضی اللہ عنہ نے آکر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک ہو گیا پوچھا کس نے ہلاک کیا بولے میں دوسرا سب اپنی سواری ہوتی آپ چھپوں گے پھر اللہ نے آئے تو تاری یعنی آگے پیچھے سے پیچھے سے مراد ہمیشہ یاد رکھی گا بیک سائٹ ہے ناکہ دوبار استعمال کر سکتے ہو اگر دوبار میں اور حالت حیث میں صحبت سے بچنا ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ تفسیم سے دیئے آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں میں نے چند چیزیں آپ کے بوش و گزار کر دی ہیں اس سارے معاملات ایسی کہ اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے جس میں لوارتت آ جاتا ہے دوبار کے راستے انٹرکورس آ جاتا ہے حیث کی صورت میں انٹرکورس آ جاتا ہے اس ساری چیزیں پکڑ کا سبب بنے گی صاف ستری اور پاکیزہ زندگی گزارنی ہے نفاست والی زندگی گزارنی ہے پھر فرمایا کہ اپنے لئے کچھ آگے بھی بھیجو یعنی حرام سے بچو اور نیکیاں کرو کرو اور کام آئی اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ سے در جو اور ان فوش ہر پر ہوئی ہوئی اس سے باز آ جو اور اللہ سے شرماؤ ایک دن تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے وہ تمہیں تمہارے عملوں کا ضرور بدلہ دینے والا ہے پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما برداروں کو اور حرام سے باز جانے والوں کو جنت کی خوش خبری دے دیں اور اللہ کو اپنی قسموں کو نشانہ نہ بناو کہ تم نے کیوں کو تکبی اور لوگوں کے صلاح کو چھوڑ جو ایک تو اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تمہیں تمہاری کچھی اور اللہ قسموں سے نہیں پکڑے گا پکڑ تو تمہارے دلوں کے افحال پر ہوگی اور اللہ بڑی بخشنے والا انتہائی میرے پانے میں ترکے ہمارے صالح پر قسم کھانے کی ممانیات ہیں یعنی آپ کو لوگ اتنا تنگ کریں گے اب تنگ آگے کہ اللہ کے قسم میں آندہ کسی کسا نیکی نہیں کروں گی اس کو سفت ناپسند کیا گیا ٹھیک ہے کسی نے آپ کو پیسہ لیا نئی وقت پہ دے رہا تباہ گیا کوئی بات نہیں ہاں کہہ دیں کہ کوشش کروں کس کو میں نہ انتہ دوں یہ تو میرا پیسہ پراب کر دیتی لگہ یہ کہنا کہ خدا کی قسم میں آج کے بعد کسی کے ساتھ مدد کا معاملہ ہی نہیں کروں گا یا کروں گی اس جس سے معنی کیا گیا یا کسی کو معاف کرنا وہ پھر بچوں کو در دل میں دس پر معاف کرتے بچے پھر وہی کام کرتے ہیں تو اللہ نے مددی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبھی غلطی کبھی بانج نہیں ہوتی یعنی یہ کہ وہ غلطی نہیں ہوگی بچے دیتی رہتے ہیں تو انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہیں ہم کہتے ہیں بہت ماف کر کے دیکھ لیا بیل بیو کو یہ تو صدرنے کا نام نہیں لیتے آپ خدا کی قسم میں آج کے معاملہ ہوا تو میں کبھی بھی ماف نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی یا پکی نراز ہو جاؤ گی اسی طرح اس کی تائید میں اور بھی بہت سی حدیثی آتی ہے کہ اگر میں کوئی قسم کھا دوں اور اس کے توڑنے میں خیر و برکت نظر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو میں خیر و برکت والا ہی کام کروں گا اور قسم کا کفارہ عدا کر دوں گا عبد الرحمان فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سرداری نہ مانگو اگر بلا مانگے تمہیں سرداری بھیل جائے گی تو تمہاری اللہ کی طرف سے مدد ہوگی اور ورنہ تمہیں سرداری کے حوالے کر دے جائے گا یعنی یہ سرداری تمہارے لیے عذاب کا سبب دے گی اور اگر وہ قسم کھا دے گا تو اس کے خلاف بلائی نظر آئے تو قسم کا کفارہ دے کر بلائی پر عمل کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کسی کسی بات پر قسم کھا دے گا تو قسم کا کفارہ دے کر بلائی والا کام کرنا چاہیے ترکِ قسم ہی قسم کا کفارہ ہے یعنی آپ اس قسم کو دور دیں گے لغ کا جو بیانیاں پہ آیا جا رہا ہے یعنی جو قسمیں سبقتِ الہسانی کے طور پر بلا ارادہ مو سے نکل جاتی ہے بعض بچے کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم کہتے ہیں انہیں پتہ نہیں نہیں ہوتا ہوتا مو سے نکل جائے ان کی پکڑنی ہے اور نائی موسیٰ کو نافذ کی عجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شنگلات اور روزہ کی قسم کھا لے فورا لا الہ الا اللہ پڑھ لے کیونکہ نائی نائی مسلمان ہوئے تھے زبان میں وہی چیزیں چڑی ہوئی تھی مو سے نکل جاتی تھی اس لئے آپ نے حکم دیا کہ کلمہ دوحید سے کلمہ شرک کی رات ہو جائے گا اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ دلی قسم سے صرف پکڑے کئی لوگ ہوتی ہیں جب انہیں سے کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے یہ شرکیا بات ہے تو پھر ان کے زبان سے اترنے میں ٹائم لگتا ہے ہمیشہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حوالے صرف اللہ کے حوالے ٹھیک ہے تو پھر ان کے زبان پچڑا ہوتا ہے یا علی مدد یا اللہ مدد یا غوز مدد بہت سے زبان پچڑی ہوتی ہیں تقیہ کلام کیونکہ ان کے عقیدے ہوتی ہیں ان کے وہ مرشد ہوتی ہیں ان کے عروا وہ لگے رہتی ہیں ان کے قصیدے پڑھنے تو ان کے موں سے بار بر نکلتے ہیں کہتے ہیں ہم کیا کریں ہمارے موسیقے نکل جاتا ہے تو ان کو یہی چوائز ہے کہ بے خیالی میں بے دیانی میں آپ فوراں ایک طب کہہ دیں کہ اللہ تعالی ہر شرف سے بیدار ہے اور ہر شرف سے بری ہے فوراں تجدید ایمان کر لیں اور بہترین دعا ہے جو نبی تیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآئی اللہ ہو ربی لا تشریفو بے اللہ یعنی اللہ ہی میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریف نہیں رکھ کرتا تو یہ دعا آپ کے کتابوں میں مل جاتی ہے اور ان لوگوں کے لئے جو اپنے بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھانے یہ چار ماہ کی مقدت ہے پھر اگر وہ اپنی بات سے حجوع کر لیں تو اللہ خوب بچنے والا اور ان متحائی مہربان ہے اور اگر طلاق ارادہ کر لیں تو اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اس یہاں بھی قسمیں ایلا کا بتایا جا رہا ہے ایلا قسم کھانے کو کہتے ہیں ابھی بھی ہے اگر کوئی شخص ایک مدد کے لئے اپنے بیوی سے صحبت نہ کرنے کے قسم کھانے مثلا درازگی ہو جائے کوئی بات اکنی بڑھ جائے تو اگر وہ مدد چار ماہ سے کم ہے تو پوری کر کے بیوی سے صحبت کریں اور بیوی کو بھی اس مدد میں صحبت کرنا چاہیے اسے یہ حق نہیں ہے کہ اس سے مطالبہ کریں عمر رضی اللہ عنہ اور صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں سے ایک ماہ کے لئے ہیلہ کیا پھر انہتیسے دن پورے کر کے تشریف لائے فرمایا کہ یہ مہینہ انہتیس دن گئے یعنی پورے مہینے کی کھائی تھی اگر مدد چار ماہ سے زیادہ ہے تو چار ماہ گزرنے پر مارک کا فرض ہے کہ یا تو بیوی سے صحبت کریں یا اس سے طلاب دیں اور عورت کو ابھی مطالبہ کا پھر حق ہے کہ میں اتنے دن مہینے بیٹھی رہتی ہوں اور اس کا مونٹ نہیں ٹھیک ہوتا تو وہ مجھے اس سے لائدگی کروائی جائے اور پھر حق میں وقت بھی اس کو پکڑ کے لائدگی کا اس کو آٹھ دے گا تو حاکم ان دونوں باتوں اسی کسی ایک بات میں مارک کو مجبور کرے گا کہ عورت کو اسی ایس سے نکالا جائے اب ہوتا یہ تھا کہ دورے جہالت میں مارد عورت کے ساتھ قسم کھا لیتا تھا اور کتنے کتنے مہینے اور موٹ ٹھیک ہوا تو وہ جو پیا تو اسے دن موٹ آف ہوا سال سال ملکی رہتی تھی نہ وہ بیوہ تھی نہ وہ طلاق آفتہ تھی نہ وہ سہادت ہوتی تھی تو پھر اللہ تعالی نے یہ ایک مارد اتارے اور عورتوں کو مارد کے چمبلوں سے ازاد کیا چار ماہ پورے چھوٹ پیوی سے تعلق قائم کرے ادروائز ہاتھ میں وقت اس کو طلاق دلوائے گا چار ماہ کی قسم کھائی اس سے پہلے اگر تعلق قائم کرنا ہے تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا تو بڑی نمیس کی تفصیل ہے اس لئے اس کو کھیل نہیں بنانا چاہیے کہ پہلے قسم کھائی اور بعد میں کہا میرا موڑ خراب تھا میں غصے میں تھا میں نے اسی کھیل دیا تھا اس کی پکڑ ہے اور اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس کا دیان دکھنا چاہیے اور اگر گندت مہینہ گزر جانے پر رجوع نہیں کرے گا تو طلاق پڑ جائے گی یعنی اگر چار ماہ گزر جانے کے بعد بھی شور طلاق دینے کا ارادہ کرے تو اس سے معلوم ہے کہ مطلب کر جانے پر اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیث تک روک لیں یہ نہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو کچھ بیدا کیا اسے چھپا لیں طلاق کی در تین حیث ہے اور جن کو حیث نہیں آتا تین مہینے ہیں پھر وہ شمسی سال کے حساب سے کریں گی اور حیث تو آج سب کو پتا ہوتا ہے جب وہ تیسرا مصل کر لے گی ہے اس کے بعد تو پھر وہ تیسی جگہ نکال کر سکتی ہے رحموں میں کچھ خوابتی نہ پیگنٹ ہوتی ہیں یا انہیں طلاق کے بعد پتا چلتا ہے پرگننسی شعور ہوتی ہے تو پھر وہ اس کی پرگننسی ختم کروائیتی ہے کہتی ہے کون ہوں اب اس کو پالیں اور عذاب میں پڑیں کیونکہ جب آپ ڈیلیوری سے پاری ہوتی ہیں تو دب عدد ختم ہوتی ہے حیث جو پرگنٹ ہو رہتا ہے اس کی عدد تو معنی ہے ہمہ لہج اس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن اس کی عدد ختم ہوتی ہے اب نوم آباد پیدا ہوتا ہے تو نوم آباد اور اگر خودانہ خاصتہ بچہ تین مینے کے بعد مسکہری جو ہوتا ہوتا ہے اسی دن تو اس کی عدد سے وہ نکل جاتی اور اگر ڈیلیوری ماہ بعد مسکہری جو ہوتا ہے طلاق کے تو ڈیلیوری ماہ بعد اس عدد سے نکل جاتی اس کی عدد ختم ہو جاتی ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹ اس کا بچہ کیا پالنا ہے مار اور بتانے کی کیا صورت ہے اسے کیا پتہ تم پرگنٹ ہو یہ بڑا ہی گناہ کا کام ہے اس لیے کہا اللہ پہ مان لانے والے آخرت پہ مان لانے والے ایک اللہ کا حق ایک اس کے شور کا حق اور ایک اس بچے کا تینوں کیوں گناہ گار اور مجرم ہوگی اس لیے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ان کے شورج زیادہ اپدار ہے ان کو واپس لوٹ آنے کے یعنی اترہ تبھی نہیں ہوئی اور وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تجدید ہے نکاح اس کو حق ہے اور وہ بیوی کو آفر کرتا ہے اور بیوی بھی اگر اکسپ کرتا ہے کوئی بچوں کے لیے واپس آنا چاہتا ہے کوئی خاندان کے لیے کچھ کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط تھی تو پھر رکاوٹ کیوں ہم بنتے ہیں ہم گھر والی ہیں کہ شرم نہیں آتی اس لیے تم اطلاق دیوی ہے غیرت نہیں آتی اس لیے تمہارے موں پہ اطلاق دیوی ہے ہماری نا کٹوا دی ہے اب تم واپس اس سے کرنا چاہتی ہو اتنا عزیزتہ تو لڑے کیوں تھے وہ اتنی ہم ان کو صفقت ارتکھاتے ہیں شرمندگی کہ وہ بندہ کرنا بھی چاہے تو واپس نہیں جاتا تو یہاں منع کیا گیا کہا گیا کہ میں ابھی ہم اختلاف ہو جاتا ہے اگر وہ دوبارہ اس کو تجدید نکاح کے لیے آج بھی کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا اور ہم نے ان کے امام صاحب سے فتوہ دیکھے دیا اور انہوں نے کہا آئیں میں ان کا تجدید نکاح کرتا ہوں ان کے پاس تجدید ابھی چوائز ہے اور میں یہی کہہ رہی کی کہ یہ نہیں آئیں گے آپ دیکھ دیجئے گا ان کو پورا گاؤں لانتان کرے گا ان کو پورا علاقہ کیونکہ علم نہیں ہے تو علم نہیں ہوتا تو بھی لانتان ہی ہم کرتے ہیں تو کہا ہو زیادہ اقدار ہے اگر انہوں نے تمہارا ارادہ کیا ہے صلح صفحی سے رہنے کا تو انہیں مت رکھا جائے پھر فرمایا مردوں کو عورتوں کو فضیلت ہے یعنی جسمانی اقلاقی اقمرانی اقمرانی عمراتب کے حیثیت سے مردوں کو فوقیا تھا سو ہم ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے یہ فوقیت اور یہ جو قوامیت تھی یہ فوقیت تھی یہ درجہ نہیں ہے یہ اس کی آپ کہنے کے اس کے اوپر زیادہ ذمائشیں ڈالیں گے کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے پورے کرنا نفتہ سو اس کے ذمہ ہیں یہاں تک کہ مرد سے اس کی بیوی کی تعلیم اور تربیت کا پوچھا جائے گا اور اس کے بچوں کی تعلیم تربیت کا ذمہ دار مانتوں کا عورت نہیں ہوگی تو عورت کا تو کام ہے بچے پیدا کرنا گھر کو سوالنا بچوں کی تربیت کرنا لیکن ان کی جو باہر کی تعلیم و تربیت ہیں اخراجات ہیں یا بیوی الفر ہے پہلے لوگ جو اسلاف میں کموں اور بچیوں کو گیا کے لاتے تھے تو پھر گھر میں ان کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے تھے دنیاوی ایجوکیشن کا بھی لکھنا پڑنا سکھانا کہ تھوڑا بچ اس کو آئے اور دینی تربیت کا بھی وہ انتظام کیا کرتے تھے تو غرض مردوں کو جو فوکیت حاصل ہے چور کو بیوی پر ہر حیثیت سے دنیاوی اور اخر بھی وزیلت حاصل ہے سو اس کو ایکسپٹ کریں اور اس کو ایکسپٹ کرنے بھی عورتوں کی بلائی ہے جب عورت چھانا بچھانا کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر غیر مردوں سے اچھانا بچھانا ٹکراتی ہے اور سب سے زیادہ اس کا وفدار سب سے زیادہ اس کا افاظت کرنے والا سب سے بہترین محافظ اس کا پہلے والد ہوتا ہے پھر اس کے بھائی ہوتی ہیں پھر اس کا شوہر ہوتا ہے پھر اس کے بیٹے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں وہ آپ کے جسم کے ہی نظر وہ رکھتے ہیں آپ کے اس کی افاظت پہ یا عزت پہ ان کے کوئی نظر نہیں ہوتی تو اس لیے یہ جو کوشش کی جاریہ عورت کو برکل سڑک پہ لانا اسی لیے کول ہے کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو ان کی عورتوں کو سڑک پہ لے ہو ٹھیک ہے تو اپنی بچیوں کو بھی یہ بتائیں کہ اب دیکھے والد کو تو میں نے حاکم مانا اور میں اپنے والد کو قوام بھی مانتی رہی اور میں بہتر رسپیکٹ کرتی ہوں اور آج من کا نام ہے بڑی رسپیکٹ سے دیتی ہوں اور وہ جہاں کہتے تھے ہاں بیٹا نہیں جانا ہم نہیں چاہتے تھے ہم کہتے تھے والد کیا سوچیں گے میری اتنی سی بات کو اہمیت نہیں بھائی چھوٹے تھے بڑے ہوئے لگا کہ ان کو اچھا نہیں لگتا باجیاں زیادہ شاپنگ کے لیے جائیں روکے کیونکہ مارد ہے اچھا ہے میٹرک میں افے میں لیکن مارد ہے انہیں نہیں اچھا لگتا ہماری باجیاں بار بار گاڑیوں میں بیٹھ کے کہیں جائیں پڑھ دے گا تو پتہ ہی نہیں دین میں آنے سے پہلے ہوتا تھا روکے مان لیا نا لیکن جب شور نے کہا تو کیا کام ہے کنجسٹر مائنڈ دھکیانہ گڑیاز ہے یہ کدھر سے آگے جو گلے پھر آپ کا والد بھی کنجسٹر مائنڈ تھا پھر آپ کے بھائی بھی دھکیانہ اس تھے وہ جانتے ہیں کہ بار عورتوں کے لیے کس قطر نقصان آتا ہے کس طرح مو کھولے بار پھیڑیے پھر رہے ہیں کس طرح وہ نہ سمجھ بچیوں کو ٹریک کرتے ہیں اور آپ تو یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے آپ نے دیکھ دیا بچیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے کالی سٹورنز کے جاتھ جو کچھ ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں جو کچھ جو ہو رہا ہے تو اس لیے اب تو زیادہ آپ کو اس چیز کے سمجھ آنے جانی چاہیے کہ آپ کا جو محرم بشتا ہے اسی کے ساتھ رہے ہیں وہی آپ کی حفاظت کرے گا نہ محرم کبھی بھی آپ کی حفاظت نہیں کرے گا اتطلاق مراتین فائمساق مل مارو او تصریح بے احسان طلاق دوئی ہیں پھر یاد تستورنز کے مطابق روک لیں یعنی تجدیجہ نگاہ کر لیں یا احسان کے ساتھ چھوٹیں اور تمہارے میں اس میں سے جو تم نے انہیں دیا کچھ بھی لینا حلال نہیں مگر یہ کہ دونوں میابی بھی اللہ کی حدیں قائم نہ رکھنے کا در محسوس کرے پھر اگر تم یہ در محسوس کرو کہ تم دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکو گے اور اگر کچھ عورت دے دلا کر اپنی جان چھوڑا لے تو اس میں دونوں بھی کوئی حرج نہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں اسے آگے نہ بڑھو اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے وہی ظالم ہیں پھر اگر بارد عورت کو تیسی طلاق دے دے پھر وہ اس کے لئے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی غیر سے نکال نہ کر لے پھر اگر وہ غیر اسے طلاق دے دے تو دونوں کی رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں بس شرکی ہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدیں اب قائم رکھ سکیں گے یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ ان والوں کیلئے بیانت کرنے ہیں حق رجال کی حد بندیاں بتائی کریں جیسے میں نے پہلے میں بتایا کہ شروع میں یہ دستور تھا کہ جب تک عورت ادھر میں ہوتی مرد رجوع کا حق باقی رہتا خوابوں سے سو در طلاقے دے چکا ہوتا تھا اس سے عورت سے سخت عذیت پر ادھر تلا تھی اور مرد رہا تنگ کرنے کے لیے بار بار رجوع کر لیتی تھے یہ تنگی اٹھانے کے لیے مرد کو صرف اور صرف تین طلاقوں کا حق دے دیا گیا رجوع کا حق سے دو طلاقوں کے بعد تک رکھا گیا تیسی طلاق کے بعد طلاقے بائن کر دیا گیا تاکہ عورتوں کی جان چھوٹے اور خلا کا بھی اجازت ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے اور خلا بھی جب تک ہماری گورنمنٹ میں اس کی سہولت نہیں دی گئی تو طلاق دینے میں بھی لٹکاتے تھے کہ نہ ہم رکھیں گے تو نہ طلاق دیں گے جاتی رہے ہیں عدالتوں میں ساری ساری پھیریں کارٹی رہے تو پھر خلا کا قانون جو اسلام کا قانون ہے وہ نافذ ہوا اور عورت کی عذیت دینے والے مرد سے اب جان چھوٹے ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شروع اسلام میں مرد کو تین طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق باقی رہتا تھا اللہ نے فرمایا صرف دو تک رجوع کا حق ہے آگے نہیں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نہ تجھے طلاق دوں گا اور نہ بساؤں گا پوچھا کس طرح بولا طلاق دیتا رہوں گا اور جب ادت قریب آئے گی واپس بلاتا رہوں گا اس بیچاری میں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اس پر یہ آئیتو تھی ابن عزائد سماتے طلاق کی کوئی حد مقرر نہ تھی ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا کہ جب اس کی ادت ختم ہو جاتی تو وہ رجوع کر لی تھا بار بار ایسا کرتا آخر اللہ نے یہ آئیت اتار تھا تین طلاقوں کی حد بندی کرتی اسی طلاق کو رجوع کا حق حرام کر دیا جب تک عورت اسی دوسرے شخص سے نکال نہ کر لی اسے بھی آئے گا ہم دیکھتے ہیں اب آپ دیکھیں کہتے ہیں عورت کو اسلام نے کیا دیا عورت کو اسلام ہی تک سب کچھ دیا اس عذیت سے عورت کی جان چھوٹی اور یہ بولنے کا حق بھی عورت کو اسلام ہی نہیں دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر دھرلے سے کہہ لیے کہ میرے نیا نے میرے سر یہ ڈراما لگا رکھا ہے اور اللہ کو اس عورت کے بعد کتنی پسند آئی کہہ لیے کتنی قریب سے میرے رب نے سنی کہ اللہ تعالی نے اس عورت کے مسئلے کو سامنے رکھنے میں قرآن اتار دیا تو جتنی عزت اور رسپیکٹ قرآن نے دیا اسلام نے دیا ہمیں کن نہیں دے سکتا جو حقوق دینے تھے جو میرے لیے بہترین تھے میرے رب نے مجھے دے دیا اب مجھے بینر اٹھا کے چوک پہ کھڑے ہوکے حقوق مانگیں گے کوئی ضرورت نہیں جائے جاتی ہے اس کے بعد میرے پر فرائز آ جاتی ہے جب میں ہم اپنے فرائز ادا کریں گے حقوق آٹومیٹک مجھے ملنا شروع ہو جائیں گے اب جب خدا نہ خاصتہ ہم سرکش ہو جائیں گے جب ہم بات نہیں سنیں گے کیونکہ جو ہمارے بھلے کی ہوگی ہمیں تو یہ لگتا نا ہم پر پبندیاں تو جب ہم نہیں سنیں گے پھر حالات انہیں خراب ہوں گے جب پھر ہمارا حق نہیں ملے گا تو پھر عمیر کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو یہ بھی نہیں بتا کہ عورت کے کیا حقوق ہیں اگر ہم خدا نہ خاصتہ ہی بدزبان بداخلاق ہوں گی کہ مرد دفتر سے دو در بیٹھا ہے گا دوستوں میں اگر کہا دیر ہی سے جاؤں تھوڑا ٹائم ہو کھانا کھو اور سو جاؤں نہ اس کو نہ دیکھوں نہ یہ بولے نہ میرا دماغ چاٹے ایک مزائی اسی بات آئی نا فیس بک پہ کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک علماء نے فتوہ دیا ہے کہ مردوں شوروں کا دماغ کھانے سے بھی روزہ کھٹتا ہے ٹھیک ہے تو اب ایسے حالات آپ پیدا کر دیتی ہیں پھر آپ کہتے ہیں دیکھیں نا گھاری نہیں آتے آتے ہیں تو بات ہی نہیں کرتے وہ کیا بات کریں آپ سنٹی نہیں وہ کیا آپ کے باس بیٹھیں آپ کے باس ہے ہی کوئی نہیں کرنے بلی بات سوائے نندوں کی برائی ہیں یہ بہت بہت بری عادت ہوتی ہے ہر وقت شوروں کے ساتھ ان کی بہنوں کی برائیاں ان کے بھائیوں کی برائیاں ان کی بھاگیوں کی برائیاں آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو برا لگنے لگ جاتے ہیں رشتیں نہیں لگتے ہمیں اپنے بہن بھائی کبھی پورے نہیں لگتے اور اگر ہمارا شوہر ہمارے بہن بھائی کے بارے میں ہم کچھ کے تو مو پھلا کے بیٹھ جاتی ہے لیکن ان کا حوصلہ دیکھیں دیکھیں بھی چھپ رہتے ہیں تو اس لیے ہمارے حقوق ہمیں مل چکے اب ہم نے فرائز ادا کرنے ہیں جب ہم بہترین فرائز ادا کریں گے اور بہترین امت کی عورتیں بنیں گے تو خود بہت ہمیں ملنا شکل ہو جائیں گے جی پھر فرمایا تمہارے لیے مہر میں سے کچھ لینا حلال نہیں یعنی تیسی طلاق کے ارادے کے وقت عورت کو دکھ دینا تاکہ تنگ آ کر کھلا کے لیے نکل کھڑیوں حلال نہیں اگر اپنے خوشی سے کچھ دے کر کھلا کرنا چاہتی ہے تو یہ دوسری بات ہے بعض جگہ عورت نہیں رہنا چاہتی اس کی مرد کی کوئی بات ایریٹیٹ کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ عدالت کہتی ہے کہ میں اگر آپ اپنا مہر چھوڑ دیں تو اس صورت میں آپ کو کھلا مل جائے کہ تو چھوڑ سکتی ہے لیکن اگر مرد نے اتنا عذاب میں مقتلا کیا ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا اور عورت کھلا میں جاتی ہے اور جب وہ تحقیق سے عدالت بھی ایسے تھوڑی بیٹی ہوتی ہندی بن گئے جب تحقیق سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس مرد نے اس عذاب پہ مقتلا کیا ہے تو کھلا میں بھی مہر ملے گا کھلا میں بھی عورت زیور واپس نہیں دے گی یہ آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ہیں یہ ڈراما ہی اس کے رچایا جاتا ہے مجبور ہو کے جائے اور ہمارا مہر بھی ہمارے پاس ریز دے اور بھی ہم لڑکی کا واپس نہ دے اللہ کے جہیز بھی نہ دے اور ہم کہتے ہیں کہ کھلا میں تو آپ کو مجھ ملی نہیں سکتا کیوں نہیں مل سکتا آپ اس کی زندگی اتنی عذیت کی یا اس کو لگتا ہے کہ بھئی آ رہی تو میرے بھی دیل چھڑک کے مجھے جلا دیں گے مجھے زہر دیں گے یا مجھے مل کے دیکھیں کتنی بچیاں ماری گئے کتنی بچیوں کو جب وہ گھر والے پہنچے تو زخمی اور گزت کوب کیا وار وہ سر سے خون نکلا وار وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے مار گئے کہ ماں وہ کیا جیئیں گے کہ ہم نے بیٹی اس لیے دی تھی کہ ان کو اس طرح مارو تو جب ایسے علا تو نکل آئے جب جمعات بنجے آپ کا شورٹ تو نکل آئے جب آپ کے ستھال والے ظالم بنجے تو نکل آئے اور پھر اگر عدالت میں خلا کے ضرورت بڑھتی ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ سارے وہاں پیش کریں گے جب ایویڈنس سارے پیش ہوتی ہیں تو ان کو اس محر بھی دینا پڑتا ہے ان کو جہیز کی بھی قیمت واپس دینی پڑتی ہے اگر توڑ پوڑ جائے اور انہوں نے جو سیور ڈالا تھا وہ بھی ان کو دینا پڑتا ہے خلا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل ہی خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جائیں بارہ بلا عذر قلعہ کی ممانیت ہے اگر وہی عورت بلا عذر قلعہ لینا چاہے تو سخت بناگار ہے چنانچہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکمائیا جو عورت اپنے میاں سے بلا عذر طلاق مانگے اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مصابت سے آتی ہے تو یہ ساری تفسیر اس کے بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو نوٹس میں ہونا چاہیے نولی کو لینا چاہیے ایک مجلس کی تین طلاقوں کا حکم آپ دیکھتے ہیں سنت یہ کہ ایک مجلس میں ایک طلاق دیجئے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ طلاقیں دو ہی ہیں دو بار ہیں پھر آگے فرمایا کہ یہ اللہ کی حد ہے انشاء کے نہ پڑھو اس قول کی تائید میں نصائی والی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیل کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی دی آپ نراز ہوئے بڑے ہو کے فرمایا کہ میرے مجمع ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے مزاق کیا جاری ہے سن کر ایک شخص مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم ہوتا میں سے قتل کر دوں آپ نے کہا نہیں قتل نہیں کرنا لیکن اس چیز کو آپ نے خسند نہیں کیا سو اگر کوئی شخص مختلف اوقات پر دو طلاقوں کے بعد اپنی عورت کو تیسی طلاق دے دے تو عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے مجلسیں ڈیفرنڈ ہونے چاہیے ایک مجلس میں غصے میں بندہ طلاق طلاق سو دھا ہوا بھی کے تو وہ ایک ہی طلاق کنسیلر ہوتی ہے اور اب اس کو ابھی دو طلاقوں کا حق باقی ہے لیکن وہ دوسرے کبرے میں جا کے پھر غصے سے کہہ دیتا تو دو طلاقی ہو جاتی ہے مجلس ہوتنے کی دے رہے وہ موقع ہٹنے کی دے رہے ونادر آئیز اس پر دو طلاقوں کا حق ہے دو طلاق دیتا ہے تو پھر اس اس پر اطلاق جب دے دیتا ہے تو طلاق کے بائن ہو جاتی ہے اور وہ عورت اس پر شبیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اس عورت سے اس صورت کے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے کہ تفاقیہ اس کے کسی عورت کا شادی ہو وہاں اس کا نبھانہ ہو اور اس کو طلاق ہو جائے یا خدا نہ خاص طرح اللہ کو منظور ہو اور وہ بیوہ ہو جائے تو اس کا پہلا شعور اس پر نکاہ کا پیغام دے سکتا ہے اللہ کے وہ عورت بھی اس کے لیے اگر راضی ہے لیکن ہماری یہ جو ہو گیا ہے کہ بقاعدہ حلالہ کروانا یہ اسلام میں حرام ہے ہونا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اگر کسی نے اس عورت سے اپنے پہلے شعور کو حلال کرنے کے لیے نکاح کیا تو یہ وہ حرام ہے جس کے مضمت اور لانت میں بہت سی حدیث ہے آپ کو قداب و سنت میں قصر سے مل جائے گئے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گودنے اور گودوانے والیاں یہ جو نہیں نشان بنائی جاتے ہیں ماتھے پہ یہاں اب تو بہت رواج آیا ہے بہت بہت سواتے ہیں یہ ٹرٹروز کے کیا کہتے ہیں وہ ٹرٹرو بنا آئے جاتے ہیں یہ سارا چیز اس میں آ جاتا ہے جی گودنے اور گودوانے والیاں بالوں میں بال ملانے والیاں یہ آٹیفیشل بال جو لگائے جاتے ہیں ملوانے والیاں حلالہ کرنے اور کروانے والے اور سوت کا کھانے اور کھلانے والے جس سب سے لانت ہیں تو لانت اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے امام ترمزی میں روایت ہے یہ روایت حسن صحیح ہے کہ ایک روایت میں کہ سوت لکھنے اور لکھنے والے گواؤں پہ بھی لانت ہے زکاة نہ دینے والوں پر اور زکاة رسول کرنے میں زیادتی کرنے والوں پر بھی لانت ہے حجرت کے بعد پھر عرابی برنے والے بی بھی یعنی دوبارہ کوئی اسلام سے پھر جاتا ہے اس پہ بھی لانت ہے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر بھی لانت ہے اور حلالہ کرنے اور کرانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قیامت تک معلوم ہے یعنی قیامت تک انہوں پر لانت ہے اور نوحہ کرنے والے پر بھی لانت ہے دکھ ہوتا ہے کوئی اپنا پیارا بچھڑ جائے حاصلوں سے روئے جتنا رو سکتے ہیں لیکن زبان سے کوئی لفظ کہنا یہ لانت کے زمین میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں مانگا ہوا بکرانت ہوں صحابہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے فرمایا حلالہ کرنے والا اگر اتفاقاً اسے طلاق ہو جائے اگر اتفاقاً وہ بیوا ہو جائے تو وہ اپنے پہلے شور کے لیے حلال ہے ونہا دروائز وہ اپنے پہلے شور کے لیے کسی صورت پر بھی حلال نہیں ہے وَإِذَا تَلَقْتُهُ النِّسْتَانُ وَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ وَعَمْسِكُهُنَّ مِنْمَارُو اور پھر جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی ادلت قریب ہو جائے یا تو اچھی طرح سے انہیں بسا لو یا دستور کے مطابق چھوڑ دو اور انہیں دکھ بچانے کے لیے ظلم ہو زیادی دور پر نہ روکو اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا اللہ کی آجوں سے دل لگی نہ کرو اللہ کے حسان و اترام کو یاد رکھو جو تم پر ہے اور انہیں جو کتاب تم پر اتاری جس سے اس میں نصیت فرماتا ہے اسے بھی نہ بولو اللہ سے رکھتے رو رکیم مانو اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی ادل پوری کر لے تو انہیں ان کے شوروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ آپس میں حس پر دستور راضی ہو یہ اسے نصیت کی جاری ہے جو تم میں سے اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے یہ تمہارے لیے بیعت پاکیز کی اور نفاثت کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے تم نے بھی جانتی ہو اور جن ماں کا پوری مدد تک دودھ پلاننے کا ارادہ ہو وہ اپنی اولادوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں اولاد والوں کا دستور پر مطابق ماں کا نام نفقہ ہے ماں کا انسان سے اس کی طاقت پر مطابق کی تقریب دی جاتی ہے نہ ماں کو بچی کی برسے نفسان کو جائے جائے نہ باپ کو یہی ذمہ داری وارث پر ہے اگر ماں باپ دونوں اپنی خوشی اور مشغل سے دودھ روانا چاہے تو کوئی حرش نہیں اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پر مانا چاہتے ہو تو بھی کوئی حرش نہیں بشرتیا تم اندستور کے مطابق جو انہیں دینا ہے دے دو اور اللہ سے رہتے رو اور یاد بکھو کہ اللہ تمارے عمل اچھی طرح سے دے گی یعنی اگر کوئی دودھ پلانے والی ماں اس کو طلاق دی جاتی ہے تو عدد کے بعد بھی عدد کے دوران تو نام نفقہ مارد کے ذمہ ہے کیونکہ عدد کے بعد بھی بچے کی جودھ پلائی کے دور پر عورت کو کچھ نہ کچھ اس کو ادا کرنے اور ہر ایک کو اس کی حصت کے مطابق ادا کرنے زیادہ کی نیمانڈ نہیں کی جا سکتی جو اس کی اوقات ہیں جو اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق کو ادا کرے گا نہ ان کے عرصہ کو مصیبت میں ڈالا جائے اور نہ ہی ان کے ماں باب کو بچے کی مصیبت میں ڈالا جائے یعنی یہ تمام معاملات اچھے طریقے سے آپس میں بیٹھ کے حل کرنے چاہیے جیسے افسوس کہ ہمارے ہاں کوئی بڑا چھوٹا آکے سمجھاتا ہی نہیں اور بیٹھ کے معاملات حل نہیں کیے جاتے اور عدالتوں میں چڑ جاتے ہیں اور اتنا نانفکہ نے بیوی کو دینا ہوتا ہے جتنا ہوتی انہوں کی فیس دیاتے ہیں ادھر 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 اچھی کرنے کے لیے ناک اچھی کرنے کے لیے فیسوں کو فیسے دے دیں گے لیکن ادھر اس عورت کو اتنا نہیں دیں گے کہ وہ بچے کو ذیب پلا سکیں یا وہ بچے کو لے گے اگر ماں باب کے گھر بیٹھی ہے تو ان کی سکولنگ کی فیس ہیں جو بھی اخراجات ہیں وہ مرد مر کے ذمہ رہتے ہیں اور تم میں سے جو مرد چاہیں اور اپنے پچھے بیویاں چھوٹ جائیں تو چار ماہ دست دیت ادھر خوزارے پھر جب ان کی مدت ادھر ہوئی ہو جائے اور وہ اپنے بھی کوئی بھلائی تلاش کرنے تو اس پر تم پر کوئی خنانی اللہ تمہارے ایک ایک قمت سے خبردار ہے یعنی عدد کے دوران سوک باچی پر بیوارد کا چار ماہ دست دیت ختم ہو جائے تو اس کے بعد سوک سے وہ نکلا کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ پر رافتہ پر امان رکھتی ہے اسے کسی مغنے والے پر تین دن سے زیادہ ماتم کرنا حلال نہیں سوائے شون کے کہ اس کے مغنے پر چار ماہ دست دن تر سوک منایا جا سکتا ہے ام سلمہ رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری کچھ بیوار ہو گی اور عدد میں اس کے آنکھوں آنکھیں دکھنے لگی ہے کہ اس کے آنکھوں میں سلمہ لگا دو آپ نے دو یا تین بار فرمایا نہیں پھر فرمایا آپ تو عدد چار ماہ دست دن رہ گی پہلے تو سال بھر کی عدد دوتی تھی فرمایا جو ہے کہ عدد عزر جائے اگر وہ بناو سنگار کرے اور اپنے ہی شادی کی تیاریاں کرے تاکہ وہ سمارٹ لگے اچھی لگے کوئی اس کے مقاقی آپ پر کرے کوئی مزارتہ نہیں گئی معروف کا یہی مطلب ہے کہ آپ سے کچھ ان کے لئے حلاد ہے ان کا بھی حلال ہے ہمارے یہاں تو کہتے ہیں انتظار ہی گاری تھی انتظار ہی گاری تھی تو ایسے باتوں سے پریز کریں مومن پر یہ کام نہیں ہے مرد کر لے اچھا جیاسم اکیلہ کیسے آرے عورت کرے اللہ ہے ان کا دو شوق نہیں ختم ہوئے بچے ان باتوں سے اللہ نے اجازت دیئے مرد عورت کی کوئی بھی یہاں پر کمی نہیں کی گئی کوئی تقسیق نہیں کی گئی کوئی دوسرے کو فرق نہیں دونوں کے برابر حقوق ہے ایک عورت بھی اپنے بھر بسا سکتی ہے تو اس کو کوئی ممانیت نہیں بلکہ بیوہ کے نکاح میں جتنی زیادہ جلتی ہو سکے اور جتنی مدد ہو سکے بہترین ہے اس کا بڑا عجر سواب ہے اور کوئی حج نہیں کہ تم حالت عدد میں شاہر کنارے سے عورتوں کو پیغام ڈالو کہ اپنے دل میں نکاح کا خیال قائم کرو اللہ کو معلوم ہے کہ تم انہیں یاد کرنے والی ہو لیکن ان سے پوشیدہ پوشیدہ عیدوں پر ماننا کرو خان سے دستوں کی مطابق بات کر سکتے ہو اگر نکاح کا ارادہ نہ کرو جب تک عدد ختم نہ ہو جائے یقین مانو اللہ کہ تمہارے دلی رابع کی خبر ہے جازہ اس سے ڈرو کوئی یاد رکھو اللہ بخشنے والا وہ نہائی بہت بات ہے یہاں بتایا جائے رہا کہ یہ عدد نہیں چاہے وہ بیٹی کی عدد ہے چاہے وہ تلاک کے بائن کی عدد ہے اس طرح پیغام ان تک پوچھے کہ ان کو انتازہ ہو جائے کہ ہماری عدد گزرنے کے بعد افلاں فیملی اپنے بھائی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے یا وہ شخص بھی باتوں سے کہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی نکاح کرنے کسی نیک عورت سے سمجھار عورت سے سلجی ہوئی عورت سے تو اشارہ کافی ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس بھائی کیوں باتیں کر رہا یا میرے گھر میں آکے میری وادہ سے کیوں باتیں کر رہا تو اس کا کوئی حرش نہیں کیونکہ ہوتا ہے یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا عدد گزرنے کے بعد وہ کسی کے نکاح کر لے اور ہم نے اپنے بھائی کے لیے کرنی تھی یا اپنے بیٹے کے لیے کرنی تھی تو افسوس رہا جاتا ہے کہ اتنا اچھا مجھے برد مل رہا تھا اتنا اچھا مجھے شور مل رہا تھا اور صرف ججک کی وجہ سے روکے تو آپ وہاں تک اس طرح کا پیغام دے سکتے ہیں لیکن یہ ارادہ نہیں کہ عدد سے پہلے نکاح کر لیں اور عدد کے بعد جب ختم ہوگی عدد تو رخصتی کر لیں گے اس سے اسلام نے ہمیشہ کے لیے منع کیا اور اگر کوئی اس طرح نکاح کرے گا تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور میں بھی ہوا تو آپ نے ان میں جدائی کروائی کہ عدد سے پہلے نکاح نہیں ہے اگر اگر آپ نے ہاتھ لگائے بغیر محرم کر کیے بغیر طلاق دے تو تھی کوئی حرج نہیں البتہ انہیں تھوڑا کوئی خائدہ پہنچا دو مالدار اپنے فرصت کے مطابق اور نادار اپنے ناداری کے مطابق حس پہ تو دستورت خائدہ پہنچائے گا بھالے آدمی کو یہ چیز باجب ہے اب نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی محرم کرنے نہیں ہوا تھا باز ہوتا تھا چھوٹی کلائے نمبر میں ہو جانا پہلے بہت ہوتے تھے اب تو چکر ہے کافی ہم کو نہیں چھوڑ گئے آٹھو میں رکار کر دیتے تھے پی اے کر کے افے کر کے شادی ہوگی محرم مقرر کریں گے جب رفصتی ہوگی تو ایسی صورت میں اگر گھر بیٹھے ہی اس کو طلاق دینی ہے تو ظاہرہ محر تو نہیں تھا مقرر ہوا ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا تو کبھیل بھی کچھ نہ کچھ توپے توائف اس کو بھیجو مالدار اپنی مصدر کے مطابق بھیجے نادار اپنی مصدر کے مطابق بھیجے بھلے آدمی اپنی چیز واجب ہے جو اللہ سے لگتے ہیں ان پر واجب ہے کہ چاہیے اس کا اس کا آپ نہیں لینا چاہ رہے انہیں واپس نہیں اپنے اقصاد بسانا چاہ رہے تو آپ کمس کمس کی تھوڑی سی دل خوش ہو جائے اور اس سے توپے توائف بھیج کے اس تعلق کو ختم کریں اور اگر تم غورتوں کو خلوت سیہ سے پہلے طلاق دے دو اب یہ بھی وہی چیز ہے کہ ابھی یہ گھر نہیں لائی اور تم نے ان کا محر بھی مقرر کر دیا تھا وہاں کیا تھا محر مقرر نہیں ہوا تھا اب جب آپ کو طلاق دینی ہوگی تو آدھا محر آپ ان کو دیں گے ہاں اگر وہ ماف کر دیں گے تو عورت کے مجھے ضرورت ہی نہیں مجھے آدھا بھی نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے اس کے خوشی یا وہ ماف کر دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گئی رہا ہے مرد کے میں پورا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نہیں گھر میں لائیا لیکن پرس کرے لاکھ لکھا بات کوئی پچاس کے حملات دے دیتا ہوں دونے صورتوں میں اللہ تعالی نے کہا کہ بس اندیدہ عمل ہے تمہارا ماف کرنا تقویر سے زیادہ قریب ہے کس کی طرف پیشہ رہا ہے مردوں کی طرف کیونکہ ہاتھ میں آکتے نکاح ہیں اور بہامی خصیدت نہ بھولو کہ نہیں ہاں پہلے بڑی مببس سے رشتہ کیا تھا نشداروں میں بھی ہوتا ہے کوبی جاجی کے گھر بھی ہوتا ہے غیروں میں بھی ہوتا ہے تو تعلق نہ ختم کریں کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے منگلیاں بھی چھونک جاتی ہیں نکاح بھی چھونک جاتے ہیں ہمارے تو مرنے جینے چھونک جاتے ہیں پھر تو آنا جانا ہی ختم ہو جاتا ہے دکھتی ہوتے ہیں روتے ہیں کوئی پیاراں ان میں سے چلا جاتا ہے اپنا ہوتا ہے لیکن جاتے نہیں تو فضیلت نہ بھولو یہ معاملے آپ اس میں بیٹھ کے تیار ہو سکتے ہیں ایک رشتہ ہے نا نہیں نبا کوئی بات نہیں یاد رکھو اللہ تمہارے عمال پور دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے جب پیش آئیں نمازوں کی پبندی کرو خصوصاً درگانی نماز کی اور اللہ کے سامنے عدب سے کھڑے ہو ہوا کرو اگر تمہیں ڈائر ہو تو چلتے چلتے ہیں سوانیوں پر نماز پڑھ گیا کرو پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو اللہ کا سکت کرو اللہ نے تمہیں باتیں سکتے ہیں جنہوں چاہتے نہیں تھے مالکی حقیق کا حکم ہے کہ نمازوں کی پبندی کرو اور عقاد نماز کا خیال لکھو حدود نماز کی مقالفہ افاظت کرو اور وقت پر نماز ادا کرو اگر مصود کرماتے ہیں میں نے آف شیف صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے بہترین عمل کون سے آپ نے فرمایا افضل وقت پر نماز ادا کرنا تو نماز کو اپنے افضل وقت میں ادا کیا کریں ازانیں ہوتی رہتی ہیں ابھی تو اس مسجد کی ہوئی ہے ابھی تو ہماری مسجد کی تو ہوئی نہیں ہمارے تو فرقیقیدیں ہمیں مار گئے کلینڈر رکھیں اب تو اس پہ بھی آ جاتا ہے آپ اپنے موبائلوں پہ سیف کرنے بڑے اچھے اچھے ہے بارے جس پہ آپ کو قدرہ وقت صحیح افضل وقت میں ریمائنڈر دے دیا جاتا ہے جس لمحے اللہ نے بلایا اسی لمحے آپ سارے کارے چھوڑ کے نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں ام فردہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمال بیان کر کے کہ اول وقت نماز پڑھنے کا عمل اللہ کو تمام عملوں سے زیادہ بیان کریں ہم عید کہتے ہیں اس رمضان سے عدد بنائیں گے اور انشاءاللہ پہ مرتے دم تک اپنی نمازوں کی ایک تو حفاظت کریں گے اور ایک ان کو اول وقت میں پڑھیں گے اول وقت میں یہ عدد ڈال دیں تو نماز کا پابند بھی بندہ ہو جاتا ہے ہوتا ہی ہے کہ جب دیر سے پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں چلو فرض بھی پڑھ لیتے ہیں پھر کچھ دن کے بعد کہتے ہیں چلو فرض بھی ملا کے پڑھ لیں گے کذار کر لیں گے وہ کرتے کرتے عادت چھوٹ جاتے ہیں اور یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسطہ وسطہ سمرہ اثر کی نماز میں درمیان میں آتی ہے اور انسان کافی تھک بھی چکا ہوتا ہے اور سو بھی جاتے ہیں واضح وقت لولہ کی چکر میں تو اس وقت کہا کے اس کی حاضرت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسطہ سمرہ کا فرمان ہے کہ جس نے اثر کی نماز زائیں کر دی اس حمیلے اس کے اہلو ایار زائیں ہوتی پھر اللہ کا ذکر ہے نماز کے علاوہ بھی صبح شام کی دعائیں بھی اس میں آتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی تسبیات کرتی رہیں اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں آمن مل چاہے گا اللہ کا ذکر کرو یعنی حسب تستور پوری خشوق خشوق کے ساتھ نماز پڑھو جس طرح اللہ نے تم پر نام فرمایا تمہیں سرمایہ ایمان عطا کیا اور وہ باتیں سکھائیں جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتی تھی اس لئے آپ کا فرض کہا ہے کہ آپ شکرانے کی طور پر اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں گے وَاللَّذِنَا يُتَوْفَوْنَا مِنْكُمْ وَيَذَرُونَا ازْوَاجَانَا وَسِيَّةُ الْوِيَذْوَاجِ مَتَعُونِ الْحُولِي غَيْرِي خَرَاج یہ آیتی منصوب ہے کیونکہ پیچھے چار ماہ دس دن کی ادتا کی اور تم میں سے جو مارج اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وسیعت کر جائیں کہ ان کی بیویاں ایک سال تک پیدا ہوتا ہے انہیں کوئی گھر سے بار نہ کریں اور اگر وہ اپنے خوشی سے چلی جائیں تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر انہیں اپنے دیر چھائی کی اللہ بڑا غالی ورحمت والا اطلاق والی اوٹوں کو دستور کے مطابق فیادہ اوٹان ہے یہ بات پیزگاروں پر لازم ہے اللہ اسی طرح اطلاق والی سامنے پیانتے کھول کھول کر پیانتے ہوتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کیا تم لوگ معلوم نہیں جو ہزاروں کی تدار میں موت کا جرس اپنے بیروس سے نکلے پھر اللہ نے مر جانے کا حکم دیا پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا اللہ لوگوں پر بڑے مضال کرم والا لیکن اگر سے لوگ حسان فرموش ہوتے تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے یقین مالوں کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے کوئی جو اللہ کو اچھا کرتے اور وہ اس کے لیے خوب بڑا جڑا دے اللہ ہی تحقیم رالتا ہے اور اللہ ہی پرابنی اطا کرتا ہے اور اسی کے پاس تم سب کو لوگ کے جانا ہے یہاں بتایا جارہے کہ تقدیر سے پرار کرسی صورت بھی حاصل نہیں یہ ایک واقعی لوگ چار ہزار یا آٹھ ہزار کے لگ وقت تھے اور زی اردن کے جو وست کی جانب ہیں وہاں پہ وہاں کے بشندے تھے ابن عواز فرماتے ہیں تاؤن ان میں پہلا کہ در کے مارے وہاں سے سب نکلے اور سید افضا مقام پہ ٹھہرے جب وہاں پہنچے تو اللہ کا وکم ہوا کہ سب مر جو پھر ان کی لاشوں کے فاس سے ایک نبی گزرے جب نبی نے ان کی لاشوں کو دیکھا تو کہا اللہ تعالیٰ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا ان کو زندہ کرنے کی دعا مانگی اللہ نے انہیں زندہ کر دیا بعض تفسیر سے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیدھا لاشوں پر ہر قیل نبی گزراتا انہوں نے اللہ سے ان کی زندگی کی دعا مانگی دی آپ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا اے وہ سیدھا ہڈیو اللہ تمہیں جمع ہونے کو حکم دیتا ہے اللہ کا حکم سنتی ہے ہٹیوں پر آپ ہی کے سامنے پوچھ پوچھ چڑھ گیا اور سارا جسم تیار ہو گیا پھر آپ نے ان کی روحوں کو آواز دی کہ اللہ کے حکم سے حاضر وہ اپنے بھی رسم میں آجائے چنانچہ سب زندہ کھڑی ہو گئے اللہ نے ایک تبیر مدد کے بعد انہیں زندہ کر دیا ہوئے کہتے تھے یعنی نبی اور وہ لوگ سبحانہ کا لا الہ الا انتہ اپاک ہے تیرے سوہ کوئی حق کے عبادت نہیں اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی زندگیاں زندگی باطل موت کی پکی دلیل دیتی ہے یہاں پہ اس طرح اشارہ ہے کہ تقدیر غالب آکے رہتی ہے جس طرح آپ کوئی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا بتانے کا مقصد ہے اس طرح جہاز سے بھاگ کر زندگی کو آپ بڑھا نہیں سکتے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو زود بستر میں بننے سے بہتر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں مرا جائے اللہ کی راہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ شہادت کا جسپہ سے یا شہادت کا جو درجہ ہے وہ آپ سے سرادوں پہی پائیں گے ہر وہ انسان جو اللہ کے دیل کی تبلیغ میں اپنے آپ کو مہب کرتا ہے جس وقت اس کی چپس طرح بھی موت کیونی آتی وہ شہادت کے درجوں کو پاتا ہے پھر کرز حسنہ کا یہاں پہ شوق دلایا گیا کہ اپنے آپ کو اس قابل بناو کہ اللہ کو کرز حسنہ دو کرز حسنہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کرز حسنہ وہ ہوتا ہے جس کی مدد نہیں معلوم ہوتی کہ کب واپس ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی دیا وہ محل آپ کو دے گا کہ مجھے کرز حسنہ کے طور پہ دو مدد میں نہیں بتاؤں گا لیکن اٹھاؤں گا ضرور اور اٹھاؤں گا بھی کیسا جیسی آپ کے نیوتی ہوگی ایسی اس کی بڑھوتی ہوگی جیسے ایک دانہ ایک دانے پہ سات باریاں سات باریوں پہ سو دانے تو بڑھاتا چلا جائے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی نیت دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنی مشکل میں کتنی پرشانی میں جبکہ اپنا ہاتھ تنگ تھا آپ نے رائے خدا خرچ کیا تو اللہ اس کو بڑھات چلا کے واپس لوٹاتا ہے کیا تو لیے موسیٰ کے بعد بلی اسریلی جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اسی کو ہمارا بات چاہ نامزم فرما دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں فرمایا ممکن نہیں اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو بلہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیسے نہ کریں گے حالانکہ ہم اپنے بھروں سے بچوں سے نکال دیا گیا جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو چند کے علاوہ سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے کہا جاتا ہے یہ بنی نوشہ نبی یوشہ بن نون تھے موسیٰ کے بعد اس پہلی ایک دمانے تک ٹھیک ٹھا کرے پھر طرح طرح کی ان میں مدت شامل ہوگی اور بعض بس بس پرست بن گئے ان میں برابر ہم بھی آتے رہے اور انہیں اچھے باتوں کی رغبت اور انہیں بھی باتوں سے نظرت دلاتے رہے اور شریعتیں دورائیت پر قائم کرتے رہے لیکن جب ان کی نافرمانی آت سے پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیا اب ان کو احساس ہوا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا سردار دیا جائے اور ہمیں ایسے بادشاہ دیا جائے جس کی انڈر رہ کے ہم جنگ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بادشاہ دیا اللہ نے فرمایا اور ان سے ان کے نبی نے کہا دیکھو اللہ نے تعلوت کو تمہارے لئے بادشاہ بنا کر دے جا بولے اس قوم پر وہ عمر کا کیا حق حاصر ہے ہم اس سے زیادہ اپنے ملک کے عقدار ہیں اور یہ ماندار بھی نہیں نبی نے جواب دیا اللہ نے تعلوت ہی کو تمہارے لئے منتخب فرمایا اور اسے علمی اور جسمانی محصد بھی دی اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے وہ کوشار کی والا اور بڑے علم والا ہے جب یہودین اپنے نبی سے بادشاہ کی درخواست کی اور اللہ نے ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے تعلوت کو بادشاہ بنایا تو کہا یہ تو معمولی سرسفائی ہے اور شائع خاندان سے بھی نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہو جاتے ہے کہ ہمارے یہاں میں ہم اسی کو لیڈر مانتے ہیں جو خاندان کا بھی نام اس کا اور دولت کے اس کے پاس بہت زیادہ ہو تو یہاں بھی یہی مسئلہ تھا کہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اللہ جس کو اپنے بچہات دیتا ہے اور وہ وسیع علم والا ہے کیونکہ اللہ کی بادشاہت یا اللہ کی نیرشپ کے لیے جسمانی محصد کا ہونا یعنی طاقتور اصاب کا ہونا یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ رونے لگ جائیں چھوٹی باتوں پہ آپ دل پرداشتہ ہو جائیں اور علمی وسط کا ہونا سنو دیا اور وہ بھی خاص طاقتور اعلیل آپ کے باس علم ہو اور آپ زینی طرفے سٹونگ ہو قوت مدافعت آپ نے ہو تو پھر آپ لیڈرشپ بن سکتے ہیں ادروائز لیڈرشپ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تو یہاں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جاتا اپنے بادشاہ دیتا ہے تو ان کے نبی نے بھی کہا قیام ہے کچھ نہیں بول سکتا ہے کیونکہ اللہ کے حکم سے اس کو بادشاہ بنایا گیا اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مانے کی بادشاہ ہمیں کیسے بہتا چلے کہ اللہ نے اس کو مقرر کیا اور ان کے نبی گولے دیکھ اس کے ملک کی نشانی ہے کہ تمہارے پاس ایک صدو کا جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور اتمنان ہو کر موسیٰ اور حرم کی اولاد کا باقی طرقہ ہو کیسے پرشتے اٹھا کرنا لائیں گے کہ تم ایمان والے ہو تو یہ تمہارے لئے بھاری نشانی ہے تبوت اس اینا تھا جس پہ کہا جاتے ہے کہ حضرت موسیٰ لیسلام کی باقی اجاب تھی وہ تختیاں تھی جو توریٹ کی لکھی ہوئی تھی اور یاد ایک ایسا تھا اب ظاہر ہے اس کے بعد بات لیا ہے وہ بڑی پریشانی میں مپتلاہ ہوا مائم ہو رہی تھی اس نکاب کہ آپ اس تبوت کو اپنے ملک سے نکاللیں گے تو آپ کے گھر میں سپون ہوگا آپ کی ملک میں کیوں کہ ان کا تبوت میں ہوتا تھا تھا تبوت نیچے تو صبح اٹھتے ہو familz تبوتに چھ گھیرا ہوتا تھا اور تبوت آرام سے پڑھا ہوتا تھا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ دو روایت میں آتا ہے کہ دو گائی پکڑی اس کے اوپر اس کو باندھ کے اور تبوت کر کے ان کے شہر کی طرف ان کے ملک کی طرف چھوڑ دیا لیکن قرآن ابھی بتاتا ہے کہ پریشتے اُس کے اُس کے لائے چنانچہ پریشتے آزماز میں ان کے درمیان تبوت کو اٹھا کر لائے اس سے تعلوت کیا گے رکھ دیا لوگ بہت حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے کیونکہ ان کی جو تبوت سکینہ تھا جو سکینہ کی تسکین کا باعث ملتا تھا وہ ان کے سامنے موجود تھا حتی یہ تعلوت کی بادشاہت کا کھلک 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 سکت ہے پھر یہ جہاد کرتے ہیں پھر جب تعلوت لشکت کر نکلا تو بولا دیکھو اللہ تم ایک نیر سے اس باندھ والا ہے جو اس میں سے بانی پی لے تو میرا نہیں ہے جو اسے نہ چکھے ہو میرا ہے مگر جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو کر لیا تو خیر لیکن چند اشخاص کا سواس سب نے اس بس بانی پی لیا پھر جب تعلوت اور اس کے ساتھ میں شہر نہر و بورو کر لی تو لوگ کہنے لگے آج ہمیں چالوت اور جس تبوتوں سے لڑنے کی طاقت نہیں اور جن کا اللہ کی ملاقات پر یقین تھا وہ بولے اکثر ایک چھوٹی سی جماعت اللہ کی حکم سے ایک بڑے لشکت پر والی با جا دیئے اور اللہ کی مدد سبروانوں کے ساتھ تھا اب دیکھیں ان کو عزمائی آگیا عزمائش کیا تھی ایک نہر کی جیسے عزت آدم علیہ السلام کو کیا عزمائی آگیا ایک درخت کی اثر یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے منع کردہ کاموں سے رکنے میں آپ کی بقا اور آپ کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے نہ رکنے سے گھر کی برکتیں اٹھ جان جان بات یہ نہیں تھی کہ گناہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے دیکھنا یہ تھا کہ کہا کس نے صاحب اور اللہ نے کہا تھا تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ گناہ کس کا کیا جا رہا تو اللہ کی ذات کا تو اسے وہ اللہ نے جس جیسے منع کیا چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہیں ہے اس کو چھوٹا نہ لیں کیونکہ وہ پیچھے بہت ہے اللہ کی ذات ہے تو انہیں نافرمانی کی پانی پیا تو گناہ انسان کے اندر سے طاقت بھی چھیل دیتا ہے انسان کو بزدل بنا دیتا ہے گھر سے اتنے جوش سے نکلے پانی پیا تین سو تیرہوں نے نہیں پیا یہ اس وقت آتی ہوتا ہے تاکہ مجاہدین کو ہمارے صحابہ کرام کو بھی دھارس بن دی وہ بھی بہت تھوڑے تھے صرف تین سو تیرہ تیرہ رہ گئے اصحابہ دوئی پہ جو مومن تھے وہ نہر پار کر گئے اور باقیوں نے پیار کر لی کہا ہم سے تو آج نہیں لڑائی ہوتی ہم تو بہت تھک چکے ہیں آپ تین سو تیرہ پیچھے رہ گئے آپ کیا کریں بہت تھوڑے ہم اللہ نے کہا بڑوتی نہیں چاہیے اللہ کو قابلیت چاہیے کوالٹی چاہیے تطاعت کی زیادتی نہیں چاہیے سر نہیں چاہیے سروں میں تمہار ہونے چاہیے یہ کہ میرے وہ سٹوزنز میرے پاس بڑا مجموع بیٹھتا ہے اس مجموع کو کیا کرنا کہ کوئی سیکھی نہ رہا ہو تو یہاں پہ بھی انہوں نے کیا کہا پھر اللہ سے دعا مانگی اللہ اوپر سے ہمارے اوپر سے بڑھا ہم اس ثابت قدم دکھ ہم گھبران آجائیں کیونکہ ہم تو تین سو تیرہ اور کافر قوم پہ ہماری مدد فرما آخر کر اللہ کے حکم سے انہوں نے جلود کے لشکل کو شکاست دی اور داؤں نے جلود کو قتل کر دیا اور اللہ نے نحوک نومر اور حکمت عطا فرمائی اور جس قدر چاہا ہی انہوں سے کہا اگر اللہ باعث کو باعث سے ہٹا نہ دیتا تو دنیا میں ایک آن کو ساتھ سیل جاتا لیکن اللہ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے یہ اللہ کی آیتی ہیں جنہیں ہم آپ کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں شکیناً آپ پہ دیگر اوپیہ کی طرح اللہ کے رسول ہیں تو مقابلے کے واقع دعا ہے جہاں کہ یہ آپ دیکھیں کوئی آپ نے چارٹ جوڑا ہے ویسے آپ کو زینی عذیت دے رہا ہے یا آپ کو کسی سے بات کرنی ہے تو وہی قصر سے پڑھا کرے ویسے بھی ہمیں صبر کی ہر وقت ضرورت ہے تو چنانچہ اس مکھی بھر اللہ والی جماعت میں کافروں کے لشکریں جرار کے مو پھیر دیئے تھے اللہ کی مدد سے انہیں شکرستفاس دی تھی ان پر غالب آئے اور دعوت نے جالوت کو قتل کر ڈالا تالوت نے دعوت سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے جالوت کو قتل کر دیا تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا اپنا آدہ مال میں اس حکومت تمہیں دوں گا دعوت نے مکر دکھایا تالوت نے وعدہ پورا کیا اس کو اپنی سلطنت بھی دی اپنی بیٹی سے اس کا نکاح بھی کیا اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں ملک دیا جو تالوت کے قبضے میں تھا پیش شمائر کے بعد آپ کو نبوت بھی مل کی اور اللہ نے حضرت منشاہ آپ کو ان بھی سکھایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ بعض کو بعض سے دون نہ کرے دنیا میں فساد مچ جائے اور لاکھ ہو جائے یہی حکومتی کہ اللہ نے دعوت جیسے جہاں لے مجاہد کے ہاتھوں میں جالوت کو قطر کروا کے اس رہیلوں کا عروج بکچا تاکہ ارمن قائم دے تو یہ جو عذیت والے مسان ہوتے ہیں یہ عذیت والے کردار ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے کوئی صدق آپ بھی ضرور کرتا ہے اللہ کی نقی ان کا طور ضرور کرتا ہے تاکہ مخلوق خدا کو سکون ملے اور مخلوق خدا کی عذیتیں کامو پھر فرمایا اللہ دنیا والوں پر بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے بعض سے بعض کو دفعہ فرما دیتا ہے کائنات پر اسی کی حکومت ہے اور اس کا ہر کام اور حکمت سے برپور ہے اور مسلح سے معمول ہے احمد العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی یہ اللہ کے دلائد اور نشانات ہیں انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے بندوں کو پڑھ پڑھ کے بتایا جا رہا ہے احمد العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حقائق اور واقعات ہمارے بتانے سے معلوم ہوئے یہی وہ حقائق جنہیں حال کتاب ابھی جانتے ہیں بلکہ آپ کے رسالت اور نبوت کو بھی پیچھائیتی ہیں ہم آپ کے رسالت کی گوائی دیتے ہیں کہ بلا شباہ آپ ہمارے حصول ہیں وصل اللہ علیہ وسلم خیر خلقی وصاب اجمعین ورحمتی کا یا ارحمد راہمین آمین الہی آمین آمین